بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین آپ تمام سٹوڈنٹس کو ہمارے نیو لیکچر میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے عربی سیکھنا سمجھنا اس کو ہمارے لئے آسان کر دے تاکہ ہم قرآن مجید کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ ہم اس کی روح تک بھی پہنچ سکیں اور اس کو اپنے عمال میں بھی لا سکیں اسے محسوس بھی کر سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ہم سمجھ سکیں سو جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے بہت امپورٹنٹ اسما آئے تھے اور اس سے پھر آپ کے سامنے قرآن مجید یا احادیث مبارکہ کے کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لئے مدد ملی تھی بس ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قویسچنز میں اس کو ریپیٹ کرتا چلیں تو آج کا بھی ٹاپک آج بالکل نیا ہوگا اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا اب تک جو ہم نے پڑا اس میں چینجز آئیں گی اور اب آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر ان چینجز کیلئے تیار کر لیں چونکہ بنیادی طور پر جملہ اسمیہ مکمل ہو چکا ہے اب اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایڈزیسٹ ہوں گی آئیں گی داخل ہوں گی اس سے جملوں میں کیا چینجز آتے ہیں سو آپ نے اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا بس بنیادی جو قانون ہوگا وہاں پر اس کو جگہ اگر آپ نے سمجھ لیا اور اس کو آپ نے پکڑ لیا تو وہ سب آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو آج کی ہم لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں سو ایک خاص حرف ہے جو اسم کو نصب کر دیتا ہے اور مدینہ عرب ایک بک کتاب ٹو سبق ٹو یہ ہمارا ہولڈ پر چل رہا ہے اور شاید آج بھی اس کا حصہ نہیں آئے گا تو اس کے لئے یہ کروں گا کہ میں آپ کی پرسوں ایک کلاس رکھوں گا جس میں ہم مدینہ عرب ایک کتاب کا سبق نمبر دو اور تین پورا مکمل کریں گے تاکہ یہ جو ہم مدینہ عرب ایک میں تھوڑا سا پیچھے ہو رہے ہیں ہم اس کو آگے لے کر جائیں اور تاکہ ہماری مدینہ عرب ایک بک بھی رکے نہیں جو کچھ آج ہم پڑھیں گے اس کو ہم اس میں بھی پریکٹس کر لیں گے اور جو کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ کلن بعدن اور اکثر اس کو ہم وہاں پر استعمال کر کے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ آج بھی قرآن مجید سے بہت زیادہ ایگزمپلز آپ کے سامنے میں لاؤں گا کیونکہ آج قرآن مجید کے ایک بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ جو اس میں آپ کو بھی آج جو حرف پڑھاؤں گا یہ تقریباً کوئی میرے خیال ہے کہ آٹھ نو سو بار استعمال ہوئے قرآن مجید میں مختلف طرح سے جی تو آپ کے سامنے یہ چار جملے موجود ہیں رجل مرید حضا کتاب ہوا طبیب فل بیچ رجل سو مس نادیا پلیز can you call some student شازیہ سبر ممازدہ وان سکی نائم سکر شازیہ شازیہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی تو یہ چار جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں رجل مرید ان میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے اچھا پلیز تھوڑا سا آپ اگر شور سے ہٹ جائیں تو بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے شور سے ہٹ جائیں ہلو مجھے مجھے نادیا پلیز مجھے نادیا پلیز مجھے نادیا پلیز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سو آپ دیکھیں کیا جملے لکھیں ہیں ذرا چار جملے کو پڑھیں مجھے ڈیز مبتدہ مؤخر ہے گھر میں ایک آدمی ہے یہ کیا ہے مبتدہ مؤخر ہے سو آپ نے ابھی دیکھا آپ نے ان تمام جملوں میں مبتدہ کو پہچان لیا کہ مبتدہ کیا ہے سو یہ ہمارے لئے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم مبتدہ کو پہچان لیں میں ایک اور جملہ لکھتا ہوں خالدن خالدن فل مسجیدی فل مسجیدی اوکے اب مجھے بتائیں کہ مبتدہ خبر کیا ہے جی خالدن مبتدہ ہے اور فل مسجیدی شیبو جملہ خبر ہے سر ویری گورد مسجید میں ہے تو اگر میں آپ سے پوچھو کہ خبر کہاں سے شروع ہو رہی ہے کس لفظ سے شروع ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے جی سر خبر خبر حرف جر فی سے شروع ہو رہی ہے سو آپ نے تمام سوڈنٹس نے آج ابھی جو آگے لیکچر میں ہم بڑھنے لگے ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مبتدہ اچھا یہاں پہ مبتدہ میں مطلب مبتدہ میں مرکب بھی لاسکتا تھا مقصد میرا صرف آپ کو چیز کو ریکیپ کروانا تھا کہ مبتدہ کیا ہوتا ہے خبر کیا ہوتی ہے تو یہ فکس نہیں کر لینا کہ مبتدہ مفرد ہی آئے گا مبتدہ مرکبات بھی ہو سکتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سو مقصد صرف یہ تھا کہ مبتدہ کو آپ کیسے پک کرتے ہیں جملے میں سے جیسے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کیا یہ کام تو ہو گیا چلیں اب ہم ذرا پڑھتے ہیں آگے میں آپ کے سامنے ایک حرف لے کر آیا ہوں اسے کہتے ہیں انہ ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں حرف تاقید اس حرف کا مقصد ہوتا ہے جملے کے اندر ایک ایک زور پیدا کر دینا یعنی ایک ایمفسس پیدا کر دینا اس کا معنی بے شک تحقیق کے میننگ میں لیا جاتا ہے یہ ایک تاقیدی اسلوب ہے اچھا یہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا لطلب قرآن مجید میں صاحب ذرہ استعمال ہے تو ہم اسی کو دیکھیں کہ ہم کون سا عربی بولنے جا رہے ہیں جو میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں استعمال ہوگا وہ بھی پتا چل جائے گا کہ کہاں ہمیں انہ سے بات کرنی ہوتی ہے کہاں انہ کے بغیر ہوتی ہے وہ آگے کی باتیں ہیں فیلحال ہمارے سامنے قرآن مجید احادیث موارکہ میں انہ موجود ہے اب وہ انہ کیا کرتا ہے اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں دیکھتے ہیں جی تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلی چیز یہ تاقید کے لیے آتا ہے جملے میں ایمفسس پیدا کرنا یعنی جب کسی جملے میں انہ آگیا تو سمجھ لے اب اس بات کو شور کیا جا رہا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا آپس میں کبھی کبھی ہم نارمل بات کو بھی بالکل تاقید کے یقینا میں نے ایسا کیا ہے اگلے بندے کو ذرا زور ڈالنے کے لیے کہ وہ میری بات کو سمجھ لے کہ بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد یہ صرف جملہ اسمیاں پر آتا ہے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ انہ صرف جملہ اسمیاں میں آتا ہے البتہ اس کے جملے میں کہیں پر فیل موجود ہو سکتا ہے لیکن اس سورج میں بھی یہ جملہ اسمیاں ہی ہوگا یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ فیل والا کیسے جملہ اسمیاں بنتا ہے وہ ہم آگے چیز پڑھیں گے لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ انہ صرف جملہ اسمیاں سے پر استعمال ہوتا ہے اور یہ جملے کے شروع میں آ کر بیٹھتا ہے تیسرا کام جی گرامر کے حساب سے کیا تبدیلی کرتا ہے مبتدہ کو نصب کر دیتا ہے کس کو نصب کرتا ہے مبتدہ کو دیکھیں میں نے اسی لیے آپ کو پچھلے پیج میں مبتدہ کو ریکیپ کروایا تاکہ آپ پکڑ لیں کہ مبتدہ کہاں کھڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب انہ اگر جملے کے شروع میں آئے گا تو وہ مبتدہ کو ایفیکٹ کرے گا اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مبتدہ کون سا ہے تو ہمیں ایفیکٹ کیسے کروائیں گے ٹھیک ہے یہ بات تو ہوگی ریکیپ ہوگا کہ مبتدہ کو نصب کرتا ہے پھر جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑا ہے کہ ایک ہوتا ہے مبتدہ اور دوسری ہوتی ہے خبر لیکن جب یہ انہ صاحب جملے کے شروع میں تشریف لاتے ہیں تو کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں ایک تو مبتدہ کو نصب کرتا ہے دوسرا وہ مبتدہ پھر کیا کرتا ہے جب اس نے مبتدہ کو چینج کر دیا تو اس نے کیا کہا وہ اسم انہ بن جاتا ہے یعنی اسم انہ یہ مرکب اضافی ہے یعنی انہ کا اسم سو وہ مبتدہ ٹرمنالوجی ختم ہو جاتی ہے اس صورت میں جب جملے کے شروع میں انہ آ جائے تو پھر کیا کہلاتا ہے اسم انہ یعنی انہ کا اسم اور خبر کہلاتی ہے خبر انہ کے انہ کی خبر تو سیدھا سا قانون ہو جاتا ہے کہ اسم انہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور خبر انہ حالت رفع میں ہوتی ہے ٹھیک ہے خبر انہ حالت رفع میں ہوتی ہے ارابی طور پر اور اسم انہ حالت نصب میں ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے اب تک ہم نے جو لیکچر لی ہیں بائیس لیکچر کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی کتنی وجوہات ہیں جی سر حرف نیدہ یا بس حالت جر میں جانے کی سسٹر جی جی سر حالت ساری سر حالت جر میں جانے کیلئے دو وجوہات ہیں سر ایک جر آنے کی وجہ سے اور دوسرا سر مرقب ادافی میں مدافعی جب وہ بنتا ہے بس دو ہی ریزن ہے دو ہی ریزن ہے عربی میں کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی سو یعنی صرف دو ریزن ہیں اچھا اب آپ نے ہم سب نے یہ کام کرنا ہے اس چیزوں کو آہستہ آہستہ یاد رکھنا ہے اب مجھے بتائیے اب تک ہم نے جو پڑھا تھا کسی بھی اسم کے حالت رفع میں ہونے کی کتنی وجوہات ہم پڑھ چکے تھے آپ سے پہلے یعنی کون کون سی عربی گرامر میں وہ پوزیشنز ہم نے پڑھی ہیں جس میں اسم حالت رفع میں ہوتا ہے بتائیے ذرا جب وہ مقتدہ بنتا ہے سر جب خبر بنتا ہے تیسری ریزن ہم نے پڑھی تھی کہ یا حرف ندا کے بعد اگر مفرد اسم ہو مفرد اسم ہو یا کے بعد مفرد اسم ہو تو وہ بھی رفع ہوتا ہے صحیح ہے جی سر تو یہ تین ریزن ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم نے چوتھی پڑھ لی وہ کیا ہے سر وہ ہے سر کی انہ کے آنی کی وجہ سے جو اس کا خبر ہوتا ہے وہ نصب میں نہیں وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے خبر رفع میں رہے گی تو آج ہمارے پاس رفع کی چوتھی ریزن آگے ایک مقتدہ دوسری خبر تیسرا یا کے بعد جو مفرد اسم ہوتا ہے جیسے یا خالدو ٹھیک ہے یا رجولو آپ دیکھیں یہ رفع آرہے ہیں تو ہم اور کوئی حرکت نہیں دے سکتے اوکے چوتھی چیز ہم نے پڑھ لی کہ انہ کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہماری ہوگی جو ہم نے اب نصب پر آئیے نصب کی کتنی وجوہات پڑھی ہیں اب تک سے پہلے جی سر صرف ایک پڑھی ہیں سر اب تک سے پہلے حرف نیدہ یا کے آنے کے بعد جب وہ مرقب ادافی کے ساتھ آتا ہے تو جو مدافع وہ نصب کی حالت میں شلاتا ہے ویری گوڈ یا جو ہے وہ مدافع کو نصب کر دیتا ہے آج ہم نے دوسری ریزن پڑھ لی وہ کیا ہے جی سر سر حرف تعقید انہ کے آنے کی وجہ سے جو مبتدہ ہوتی ہے وہ اسم و انہ بن جاتی ہے اور وہ حالت نصب ہوتی ہے سو اب ہمارے پاس نصب کی دو ریزن ہمارے پاس آگئی ہمارے اب آپ تمام سٹوڈنٹس نے یہ نوٹ اپنی خاص کسی جگہ پر کسی خاص بک میں یہ نوٹ کرنا ہے کہ حالت جر میں اسم صرف دو یہ حالت میں ہوتا ہے پوری عربی میں اور کوئی ریزن نہیں ٹھیک ہے حالت رفع میں اسم کے ہونے کی وجہ ہم نے پڑھ لی کہ مبتدہ ہوگا خبر ہوگا یا کے بعد مفرد ہوگا اور خبر و انہ ہماری رفع ہوگی نصب ہم نے پڑھ لیا کہ دو ہمارے پاس وجوہات آگئی سو آپ نے اب یہ انلسٹ کرتے جانا ہے کہ اوکے مرفوعات یہ ہوتی ہیں اسم منصوبات یہ ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جب ہم انڈ پہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس خود بخود یہ چیزیں آئیں گے اور میں اب آپ کو ہر لیکچر میں یہ دوبارہ پوچھا کروں گا کہ ہم نے کتنی وجوہات پڑھ لی ہیں اس طرح سے آپ کو یاد بھی رہے گا چلیں اب ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں لیں جی اب ہم نے انہ کا کرنا ہے استعمال تو سسٹر ار راجلو مریدن میں مبتدہ کیا ہے ار راجلو مبتدہ ہے سر اگر میں اس پر انہ استعمال کروں تو وہ کیا کرے گا جی سر وہ مبتدہ کو نصب میں لے کے جائے گا ار راجلو سے ار راجلہ ہو جائے گا سر تو جملہ کیا بنے گا پڑھیں بے شک آدمی بیمار ہے یقیناً آدمی بیمار ہے بے شک آدمی بیمار ہے یہ تاقیدی اسلوب ہے اچھا اب مجھے بتائے یہ راجلو انہ کے لیے کیا ہے اب میں اس کو مبتدہ کہوں گا کیا کہوں گا جی سر یہ اسم انہ بن گیا سر بیری گوڈ یہ بن گیا اسم انہ اور مریدن سر مریدن ہو گیا سر خبر انہ خبر انہ ایکسیلنٹ اوکے تو اگلا جملہ ہے ہادا کتاب جی اس میں انہ استعمال کریں تو کیا ہوگا جی سر انہ ہادا کتاب جی انہ ہادا کتاب اب مجھے بتائیں یہ ہادا کے عرابی حالت کیا ہے رفع نصب یا جرب نصب جی سر نصب میں چلی گیا نصب ہے لیکن کیوں نصب ہے نظر تو نہیں آرہی ہے اسم انہ بن رہا ہے سر انہ کے آنے کی ایفیکٹ اس کے اوپر آرہی ہے سر لیکن ہادا میں مبنی اسم ہے نا تو اب ہم بتا دکھا نہیں سکتے لیکن ہمیں اس سے پیچھے وجہ بتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک مبنی مجھے سٹوڈنٹ پوچھتے تھے نا کہ یہ مبنی اسم ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اب دیکھیں اب آپ کو پتا ہے کہ انہ کے بعد حاضہ نصب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سبحان اللہ اب دیکھیں چیزیں پڑھنے سے کیسے آتی ہیں اگر میں کہوں فی حاضہ اب مجھے بتائیں یہاں پر حاضہ رفع نصب جر کیا ہے جر میں ہے سر حرف جر فی کی وجہ سے فی کی وجہ سے very good فی کی وجہ سے یہ اب جب مجرور ہے دیکھیں مبنی ہے تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کیا ہے اگر میں جملہ بنا دوں ہادانی کتابانی ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر میں اس میں انہا لگاؤں تو کیا ہوگا جی سر انہا حاضہینی کتابانی very good آپ نے حاضہینی کیوں کیا سر کیونکہ حاضہینی جو ہے مسنہ کا سیغہ ہے اور اس کی حالتیں جر دونوں حاضہینی ہوتی ہے very good یعنی یہ وہ اسم ہے جو اپنے راب بظاہر بھی تبدیل کرتا ہے مبنی نہیں ٹھیک ہے یعنی ایک اس کے اندر انصراف موجود ہے very good اگلا جملہ دیکھیں کیا ہے جی جی سر ہوت پابی ابن good اچھا وہ ڈاکٹر ہے اب دیکھیں ہم نے زمائر پڑے تھے رفع نصب اور جرگے جس میں نصب اور جرگے سیم ہیں ٹھیک ہے جو اٹیچ ہو کر آتے ہیں یعنی وہ جڑ کر آتے ہیں اکیلے نہیں آتے یہ کیا ہے یہ اکیلہ ہے لیکن یہ اٹیچ نہیں ہو سکتا یہ تنہا ہی آئے گا چونکہ یہ حالت رفع کی ضمیر میں نصب جرگ کیا ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہو کر آتے ہیں تو اب ہوا کی نصب ضمیر کیا ہے ہوا کی نصب ضمیر ہو ایسا good تو کیا جملہ بنے گا جی ترجمہ کیا کریں گے یقیناً وہ ایک ڈاکٹر ہے یقیناً وہ ایک ڈاکٹر ہے good یقیناً وہ ایک ڈاکٹر ہے انا ہادہ کتاب یقیناً یہ ایک کتاب ہے اچھا انا ہوا طبیب اب مجھے بتائیں کہ اسمو انہ کیا ہے جی اسمو انہ اس میں جو ہاپش ہو ہے سر وہ نصب کی جو حالت ہو رہی ہے سر وہ ہو جائے گی very good ہوا کی نصب کی حالت ہے سر جی good اور خبر ہو انہ کیا ہے طبیبون طبیبون excellent so انہو طبیبون یقیناً وہ ایک ڈاکٹر ہے اگلے جملہ کیا ہے جی فل بائٹی راجولن good کیا ترجمہ بنے گا اس کا گھر میں ایک آدمی ہے good اب اس پہ میں انہا لگانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا جی سر کیا یہ جو ہے اس میں خبر مقدم ہے اور مبتدہ مؤخر ہے تو جب اس پہ انہا داخل ہوگی تو وہ مبتدہ کو ایفیکٹ کرے گی تو جملہ ہو جائے گا انہ فل بائٹی راجولن انہ فل بائٹی راجولن very good دیکھیں کہاں آگے اس نے ایفیکٹ کیا ہے چونکہ ہم پہچان چکے ہیں کہ اصل میں مبتدہ یہ ہے اچھا اب مجھے بتائیں کہ اسم انہا کیا ہے اور خبر انہا کیا ہے جی سر اس میں اسم انہا راجولن ہو جائے گا اور خبر خبر انہا فل بائٹی فل بائٹی شیبو جملہ خبر خبر انہا بن گیا very good excellent مجھے بتائیں یہ کچھ مشکل کونسپت تھا نہیں سر الحمدللہ الحمدللہ بہت آسان تھا صرف اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ انہا نے حملہ کرنا ہوتا ہے کس پہ مبتدہ پہ یا خبر پہ مبتدہ پہ اور اس کو کیپچر کر کے اس کو نصب کر دینا ہوتا ہے اب جب اس نے کیپچر کر لیا تو اب مبتدہ کی تو اپنی مرضی نہیں چلے گی تو اب مبتدہ کا نام ہٹنا ہوگا چونکہ انہا سردار بن گیا ہے اب وہ کہتا ہے نہیں جی آپ تو مبتدہ نہیں ہو بلکہ تم میرے اسم ہو چونکہ انہا بن گیا سردار اب سردار کی چلے گی تو وہ کہتا ہے بھائی یہ مبتدہ شبتدہ ہٹاؤ اور تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے سو یہ ہے انہا حرف تعقید اور اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے انہا کا اُلٹ انہا ٹھیک ہے دونوں کا سیم کام سیم میننگ ہے کیا کہا سسٹر میں نے سر اس کا اپوزٹ ہوتا ہے سر انہا اور دونوں سیم کام اور سیم میننگ ہے سیم میننگ ہے فرق کیا ہے انہا کبھی جملے کے شروع میں آتا ہے لیکن جب کبھی اس جملہ اسمیاں کو کہیں بیچ میں آنا ہوگا تو وہ انہا کی بجائے انہا ہو جاتا ہے بس یہ فرق ہے ٹھیک ہے اوکے باقی مزید آگے بھی ہم دے دیں گے اچھا اب ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ کیا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے سر لام اچھا اب تک ہم نے کتنے لام پڑھے ہیں گرامر میں جی سر صرف ایک پڑھا ہے سر حرف جو لام پڑھا اور ایک ریلیشنشپ کیلئے پڑھا تھا سر وہ بھی حرف جاری ہے دوسرا ہم نے پڑھا ہے لام تعریف ٹھیک ہے وہ جو ال پہ آتا ہے نا ال والا اس کو لام تعریف کہتے ہیں تو ہم نے دو لام پڑھے ہیں تو آج آپ کے سامنے تیسرا لام آ گیا اب لاموں کی بھی آپ نے لسٹ بنانی ہے پہچاننا کوئی مشکل نہیں میں آپ سے کہوں لام عرف جا رہا ہے آپ کو آرام سے پہچانا جائے گا یہ وہ آگئے جسم کو مجرور کر رہا ہوگا لام تعریف کیا ہوتا ہے جو ال میں لگا ہوا لام تعریف ہوتا ہے تیسرا آج آپ کے سامنے لام آیا یہ کیا کرتا ہے اور کہاں ارجیسٹ ہوتا ہے کیونکہ انہ کے ساتھ تھوڑا سا اس کا ریلیشنل بنتا ہے اچھا یہ بھی تعقید کیلئے ہوتا ہے لیکن یہ مزید تعقید کیلئے ہوتا ہے یعنی انہ والی تعقید کافی تھی لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جیسی یہ قسموں والی بات آ گئی ہے تو اس پہ پھر لام تعقید بھی ڈالا جاتا ہے لیکن اس کی ایک پرابلم ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اچھا یہ بھی جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کوئی گرامارٹیکل تبدیلی نہیں لاتا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیا بولا سسٹر میں نے یہ کوئی گرامارٹیکلی چینج نہیں لاتا ہے جیسے انہ نے اسم کو نصب کیا تھا یہ کچھ بھی نہیں کرتا یہ صرف آگے بیٹھ جاتا ہے البتہ کبھی یہ کہاں بیٹھتا ہے وہ سیکھنے کا پوائنٹ ہے میں انشاءاللہ آج کوئی قرآن پاک کی آیات سے بھی پریکٹس کرواؤں گا اچھا وہ چیز تو ہم پڑھ جکے کہ مقتداء اسمو انہ خبر وغیرہ اب جی جی یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پہلا پوائنٹ کیا لکھا ہے میں نے کہ لام یہ گرین کلر میں جو آیا ہے جی سر انہ کی موجودگی میں یہ لام خبر کے شروع میں آ جاتا ہے اور کوئی عرابی تبیلی پیدا نہیں کرتا سر یہ خبر کے داخل ہوتا ہے ویری گوڑ یعنی یہ جو خبر ہوتی ہے اس کے شروع میں آ کے بیٹھ جائے گا اور کوئی چینج نہیں لائے گا اب جیسے الراجول مریدن ہے انہ الراجولہ پیچھے انہ لگا دیں اور لامریدن لامریدن یقینا نا آدمی آپ یہ دیکھیں اس کو ہم اردو میں ترہا ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے ہیں عرب کو سمجھ لگ جائے گی جب آپ ہسپتال میں جائیں اور آپ کہیں ان الراجول مریدن اور ڈاکٹر پاگل ہو جائے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مذہب بھی مرنے کے قریب ہو گیا ہے اتنا شدید بیمار ہے سو اب دیکھیں میں آپ سے اگر یہ لامریدن میں پوچھوں کہ بھئی یہ لام کون سا ہے آپ کیا کہیں گے آپ کے پاس اس وقت آپ کی پوکٹ میں تین لام ہیں یہ کون سا لام ہے سر یہ تاقید والا ہے تاقید والا ہے اور اگر اب مجرور ہوتا تو کیا ہوتا لامریدن ہو جاتا سر اچھا اگر لام تعریف ہوتا تو کیا ہوتا سر المریدو المریدو ہوتا سبحان اللہ دیکھیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں یقین کریں اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس نے اسی نے سینہ کھولا ہے اچھا اگلا سٹیپ دیکھیں کیا ہے گرین کلر میں آیا ہے جی اس کو لام مزحلقہ کہتے ہیں جب یہ خبر پر موجود ہو لام مزحلقہ ہاں جی کیوں لام مزحلقہ کہتے ہیں اصل میں یہ لام بھی جملہ کے شروع میں آنا چاہتا ہے جیسے لحاظہ کتاب کیا ہے کیا لکھا میں نے لحاظہ کتاب لحاظہ کتاب ٹھیک ہے اب یہ اگلا پوائنٹ پڑھنے پھر میں بتاتا ہوں اگلا پوائنٹ پڑھنے کیا ہے جب یہ مفتدہ پر موجود ہو تو اسے لام مفتدہ کہتے ہیں گھڑ سو اگر اب یہ حاظہ مبتدہ ہے نا تو یہ لام موجود ہے اس صورت میں یہ کیا کہلایا لام ابتدہ لام ابتدہ جی اگر میں چاہتا ہوں کہ اس میں انہ بھی استعمال کروں تو انہ کے بعد یہ لام اس کے ساتھ نہیں آسکتا تو پھر کیا ہوتا ہے انہا حاظہ لا کتاب اب کیا ہوا یہ لام یہاں سے موگ ہو کے خبر پر آ گیا ٹھیک ہے تو کیا یوں سمجھے کہ انہا نے لام کو دھکا دیا کیا کیا جی دھکا دیا دھکا دیا بھی تم یہاں سے جاؤ تم اور ہمیں کٹھے نہیں بیٹھ سکتے کہیں تو وہ پھر کہتا اچھا چلو میں خبر پر چلا جاتا ہوں تو اس صورت میں اسے کہتے ہیں لام مزاہ لکا یعنی دھکیلا ہوا اپنی پوسیشن سے ہٹا کر آگے بھیجا ہوا ٹھیک ہے سو یہ لام اور یہ انہا دونوں کٹھے کم آتے ہیں لیکن جب آئیں گے تو پھر پتا بھی چل جائے گا کیونکہ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ لام کی لام تاقید مزاہ لکا میں نے آپ کو بتایا ہے بس سمپل آپ یاد رکھیں لام تاقید ٹھیک ہے ٹھیک سر اور اگر لکھا ہو لہوا طبیب اب میں پوچھوں یہ لام کونس ہے تو آپ کیا کہیں گی سر یہ لام ابتداء ہے سر لام ابتداء ہے گوڑ یعنی لام تاقید ہے سمپلی لام تاقید ہے ابتداء اور مزاہ لکا صرف اس کی چھوٹی سی ایکسپلینیشن ہے آپ نہ بھی کہیں تو لام تاقید کافی رہے گا ٹھیک ہے جی سر اب مجھے بتائیں کہ ہوا کے اوپر لام جا رہا سکتا ہے ہوا کے اوپر آئے گا سر تو وہ اس کی حالت جر والی آ جائے گی سر ایکسیلنٹ تو وہ پھر لہو بن جائے گا وہ لہو بن جائے گا اچھا مجھے بتائیں لام تعریف ہوا پہ آ سکتا ہے لام تعریف ہوا پہ جی سر ابھی آیا سر لہوا طبیب نہیں لام تعریف نہیں آ سکتا نہیں نہیں آ سکتا کیونکہ ہوا تو خود معارفہ ہے ہوا تو خود معارفہ ہے نا جی سر تو لام تو معارفہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے اس کی اوپر آئے تو سسٹرز ہمارا عربی کے جو ٹاپکس ہیں بڑے کلیر ہیں بڑے واضح واضح ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج تھوڑی سی بات چیت ہوئی ابھی جب پریکٹس ہوگی تو یہ مور پرفیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ چلیں اب ہے اس پہ ذرا لگائیں انہ بھی لگائیں اور لام بھی لگائیں تو کیا جملہ بنے گا جی سر اگلا جملہ دیکھیں کیا ہے جی سر ایکسیلنٹ لفل مسجدی تو اس کا مطلب حرف جر پہ اگر کوئی آپ کو لام نظر آئے نا کسی بھی حرف جر پہ اللہ ہے فی ہے من ہے ٹھیک ہے سو وہ لام کونسا ہوگا سر وہ لام تعقید ہوگا ییس اس کے علاوہ حرف جر پہ کوئی لام نہیں آسکتا اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حرف جر پہ اگر کوئی لام نظر آیا آپ کو تو وہ لام کونسا ہے سر وہ لام تعقید ہے ییس اس کے علاوہ کوئی لام حرف جر پہ نہیں بیٹھ سکتا اس بات کو اپنے پاس لکھ لیں اوکے نیکس کیا جملہ ہے جی سر فیل بیٹی رجولن اچھا مجھے بتائیں ابھی میں نے آپ کو کہا کہ انا اور لام کی آپس میں بنتی نہیں ہے کہ یہ کٹھے نہیں آتے وہ کہتا بھائی نہیں تم یہاں سے نکلو جی سر سر تو یہاں کیسے لگائیں گے سر دیکھیں جملہ کیا بنا جی سر انہ فیل بیٹی لراجولن ییس انہ فیل بیٹی لراجولن کیوں ہوا ایسا جی کیونکہ انہ اور لام ایک ساتھ نہیں آ سکتے ییس انہ یہاں پر لام کو ایکسپٹ نہیں کرتا کسی بھی صورت میں تو وہ کہتا ہے بھائی آگے جاؤ جیدر مرضی جاؤ ادھر نہیں رکھ سکتے تم جی تو اس صورت میں وہ یہاں آ جاتا ہے اچھا اب لراجولن پر اگر آپ کو مثال کے طور پر نہیں بھی پتا کہ یہ کون سا لام ہے تو ابھی تک آپ نے کتنے لام پڑھیں تین لام جر لام تاریف لام تاقید تو مجھے بتائیں کہ لراجولن پر یہ لام پہچاننا کوئی مشکل کام ہے نہیں سر کیسے سر کیونکہ اگر یہ حرف جر لام ہوتا ہے تو وہ راجولن کی بجائے راجولن ہو جاتا مجھے بتائیں اور اگر ال والا ہوتا یعنی کہ لام تاریف ہوتا تو ال رجولو ہوتا جی سر اگر ال ہوتا تو سر یہ تیسرا لام بچ رہا ہے لام تاقید لام تاقید جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا وہ جسٹ آگے بیٹھ جاتا ہے بس ایک تاقیدی اسلوب ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کا سینہ کھول دے جو سن رہے ہیں لیکچر کو جو اس لیکچر کو ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان سب کا سینہ کھول دے کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ سب کو آسانی سے ابزورب ہو جائے آپ کو ڈیفرنٹ طرح سے دکھایا ہے تاکہ آپ اس ٹاپک کو آج ہی فنش کر دیں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے سو مجھے بتائیں کہ انہ جو ہے وہ جملہ فیلیا پہ آتا ہے صرف جملہ اسمیاں پر آتا ہے اس میں کہیں فیل ہوگا بھی تو وہ جملہ اسمیاں ہی ہوگا اس کی اسم ہونے کی ہمارے بس چیزیں موجود ہوں گی وہ ہم آگے دیکھیں گے الحمدللہ لیں جی آپ کا کام شروع ہوتا ہے اب پہلا جملہ کیا لکھا ہے اچھا یہ سب آیات ہیں ٹوٹل کوئی آج آپ دیکھیں انشاءاللہ آج آپ لیکچر میں فیفٹی ٹو سکسٹی آیات کریں گی اللہ کا شکر ادا کریں احسان مانے اس کا اس کے جتنا شکر ادا کرنے کم ہے کہ وہ ہمیں کہاں لے کر آیا اور ہم سے کیا کروا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو جملہ کیا ہے جی سر ہوا حکیمن علیمن اچھا اس میں مبتدہ کیا ہے صرف مبتدہ بتائیں مجھے جی سر ہوا مبتدہ گوڈ اس میں ہے ہوا مبتدہ ویری گوڈ اچھا یہاں پر تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے جو اسماء آتے ہیں نا جب اسماء اسماء اللہ ٹھیک ہے جی تو وہ جی وہ مرکب توصیفی نہیں ہوتے وہ خبریں ہوتی ہیں یعنی یہ خبر نمبر ایک ہے اور یہ خبر نمبر دو ہے دو ہے ٹھیک ہے جی سر جی سر یعنی اگر ہم کہنا اللہ سمیعن علیم تو اب وہ سمیعن علیم مرکب توصیفی نہیں ہے بلکہ کیا ہے خبر دو خبریں ہیں دو خبریں ہیں اچھا یہاں پر ایک اور چیز آپ سب کو سکھاتا چلوں پہلے مجھے آپ اس پر انہ لگا کے دکھا دیں پھر بات کرتے ہیں جی سر جی سر انہو حکیم علیم ویری گوڈ انہو حکیم علیم یقیناً وہ خوب حکمت والا خوب جاننے والا ہے ٹھیک ہے خوب حکمت والا خوب جاننے والا ہے اچھا آپ کے ساتھ تھوڑا سا وزن کے اوپر بات ہو جائے کیونکہ آج سے ایک اور چیز بھی ہم ایڈ کریں گے وزن کسی بھی اسم کا وزن دیکھیں عربی زبان میں نا کچھ سٹینڈرڈ مانے گئے ہیں سو اس میں ہمارے پاس ایک کلمہ ہوتا ہے فا آئین لام کلمہ کو مانا گیا ہے سٹینڈرڈ ٹھیک ہے یہ تین کلمہ اس سے پھر عرب نے وزن بنائے ہیں محصول اچھا علیم یہ وزن ہے فائیل کیا وزن ہے فائیل فائیل ویری گوڈ سو اس فائیل میں اصل جو جو مادہ ہے وہ کیا ہے فا آئین لام یا اضافی ہے ٹھیک ہے یا کیا ہے یا کیا ہے اضافی ہے اضافی ہے سو فائیل لام اب یہاں پہ میں لکھنے لگا ہوں علی من علی من مجھے بتائیں کہ علی من میں فائیل لام کی جگہ پر کیا لفظ کھڑے ہوئے ہیں جی سر فا کی جگہ پہ آئین ہے آئین کی جگہ پہ لام ہے اور لام کی جگہ پہ میم ویری گوڈ سو ما تو اس کا مطلب اس کا روٹ لیٹر کیا نکل آیا آئین لام میم ویری گوڈ ایکسیلنٹ آئین لام میم سو اس کا مطلب علی من کا روٹ ورڈ ہے آئین لام میم اور اس کا وزن کیا ہے جی فائیل ویری گوڈ ہم مجھے بتائیں حکیمون کون سا وزن لگ رہا ہے کوئی حکیمون ہے حکیمون نہیں ہے جی سر جی سر سر یہ بھی سیم ہے سر فائیلون ہی ہے اس کا بھی وزن گوڈ ہو گیا فائیل ان کے وزن پر ہے ہم مجھے بتائیں کہ اس میں پھر روٹ لیٹر کیا ہے جی سر ہاں کاف اور میم ہاں کاف اور میم ایکسیلنٹ تو یہ آج سے ہم تھوڑا سا وزن وزن بھی کھیلا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری چیزیں آگے بڑھیں گی تینکیو رہی مچ سسٹر زاکر اللہ فوریور سپورٹ تو مجھے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے میں آسانی ہوئی اوکے مس سبغہ پلیز کالیور سٹوڈنٹ اوکے مس نادیا یو کن کال کون ایڈمن اویلیبل ہیں بتائیں مجھے کوئی ہے سر میری سر میں ہوں السلام علیکم علیکم السلام اپنی سٹوڈنٹ کو بلائیے ایشا آپ نے request ایشا 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 نگھات 42 رول نمبر اوکے مس نادیا ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اوکے آج ہم نے پڑا انہ ٹھیک ہے مجھے بتائیے انہ کیا کرتا ہے جی انہ تعقید پیدا کرتا ہے اور مبتدہ مبتدہ کو نصب کر دیتا ہے ایکسیلنٹ اوکے اب دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے اللہ آپ کی دور سے نوائز آرہ ہے پریز اپنا مائک اگر ارجس کریں سر میرے طرف سے نہیں آنا کس کا مائک آف ہے آن کس کا اور مائک آف ہے آن کس کا ہاتھ لگا ہوگا امینہ میں آپ کو دوبارے ریکویسٹ پیج آمینہ جی سر آپ کی آواز میں آرہی ہے ہلو جی اب آئی ہے یہ جو یہ جو کو ہوسٹ ہوتی ہیں پلیز یہ کس چیز کو ٹچ نہ کیا کریں یقیناً کسی کو ہوسٹ کا انمیوٹ آل پہ ہاتھ لگا ہے اور وہ سب گڑھ بڑھ ہوگی اوکے جی تو کون ہے جی سر جی تو اب آپ بتائیے ہوا لکم عدو و مبین ان میں مبتداء خبر کیا ہے سر مبتداء ہوا ہے اور عدو و مبین خبر ہے اور لکم شبو جملہ خبر متعلق خبر متعلق خبر ہے جو عدو و مبین ان یہ کون سا مرقب ہے مرقب توصیفی گوڈ سو موصوف کون ہے عدو عدو کا مطلب کیا ہوتا ہے دشمن مبین کھلا سو کیا ترجمہ ہوا ہوا لکم عدو و مبین وہ کھلا دشمن ہے تمہارے لیے ہاں جی تم سب کا تو یعنی اب دیکھیں تم سب کا کھلا دشمن ہے سو ہم جملے کے مناسبت سے ترجمہ کریں یہ نا ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہے کہ لام کا لیے مطلب ہوتا ہے لیکن ہم جملے کے حساب سے کہیں گے کہ وہ تم سب کا کھلا دشمن ہے اوکے اس پہ انہ استعمال کرے کیا بنے گا اوکے ہم مجھے بتائیں کہ اسم انہ کیا ہے اور خبر انہ کیا ہے اسم انہ ہو ہے اور عدو مبین خبر انہ ہے ویری گوڈ اوکے اگلا جملہ دیکھیں ہوا من المصرفین جی ہوا مبتدائے من المصرفین خبر ویری گوڈ سو ہوا من المصرفین یہ مصرفین واحد ہے مسنہ ہے یا جمع سر یہ جمع یہ جمع ہے جمع کون سا ہے مقصر یا سالم یہ سالم یہ سالم ہے گوڈ اوکے اس کا واحد کیا ہوگا مصرفون 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 وزن ہے مفعلون جی مفعلون ٹھیک ہے اب مادہ کیا اس میں سے روٹ لیٹر کیا نکلے گا میم نو روٹ لیٹر آپ نکال 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 میم کو نہیں دیکھ نا آپ نے صرف فا آئین لام پہ دیکھ نکال 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 سین را اور فا سین را فا ویری گوڈ سین را اور فا ویری گوڈ اچھا ہم اس پر انہ استعمال کریں تو کیا بنے گا انہو من المصرفین گوڈ اچھا مصرف ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانے والا تو اس ہوا من المصرفین کا ترجمہ کیا ہوگا وہ حد سے آگے بڑھ جانے والے والوں میں سے ہے دیکھیں من آرہا ہے نا جی جی والوں میں سے ہے ہاں جی وہ حد سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہے اچھا ہم میں آپ کو کہتا ہوں کہ انہ کے ساتھ لام بھی استعمال کرے تو کیا بنائیں یقینا ضرور وہ حد سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہے یہ دیکھیں یہ لام آگیا نا یہ لام اسلام کو کیا کہتے ہیں لام تعقید گوڈ اور ہوا ہے اسم انہ ہوا اور من المصرفین خبر انہ ہے اور لام تعقید اس پر موجود ہے لام تعقید کوئی عرابی تبدیلی رہتا ہے نہیں سر ویری گوڈ اگلا جمعہ دیکھیں ہوا من اب دین المخلصین ببارہ پڑھیں گا آپ نے غلط پڑھا ہوا من مختدہ ہے گوڈ اور من عبادین المخلصین خبر ویری گوڈ یہ پوری خبر ہے اچھا عبادی نہ کون سا مرکب ہے مرکب اضافی ویری گوڈ سو عباد جمعہ ہے واحد ہے مسننہ ہے کیا ہے عباد جمعہ ہے کس کی عبد کی عبد کی جمعہ ہے سو عبادی عبادی نہ یہ عبادی مجرور کیوں ہوا ہے من حرف جر کے وجہ سے گوڈ اب یہ بتائیے المخلصین یہ کون یہ یہ کیا ہے یہ رفع ہے نصب ہے جر ہے یہ جر ہے یہ جر ہے تو یہ بتائیے یہ جر کیوں ہے عبادی کی وجہ سے عبادی کی صفت ہے عبادی کی وجہ سے لیکن اثر جواب کیا ہے عبادی کی صفت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا عباد یہاں پر مضاق بھی ہے اور موصوف بھی ہے ٹھیک ہے تو ترجمہ کیا ہوا مخلص کا مطلب ہوتا چنا ہوا مخلص ٹھیک ہے اس کی یہ جمع ہے مخلص چنا ہوا خالص کیا ہوا چنا ہوا سو کیا ترجمہ بنے گا ہوا من عباد المخلص وہ ہم میں سے چنا ہوا ہے کس میں سے ارے ہم عباد حضاروں میں سے عباد انا کا ترجمہ کیا ہے عباد میری عبادت کرنے مجھے بتائیں عبدالل کا مطلب کیا ہوتا ہے عبداللہ کا مطلب کیا ہے عبداللہ نہیں عبداللہ عبادت عبادت کرنے میری پیاری بین اب دیکھیں یہ تو چیزیں ہٹ کرتی ہیں عبداللہ 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 جی مخلصن 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 میں سے روڈ لیٹر کیا ہے خا لام اور سواد خا لام اور سواد یہ ہمارے ہیں روڈ لیٹر جب میں آپ کو وزن بتاؤنا تو آپ نے ہمیشہ فا عین لام کی پوزیشن پر آنے والے حروف کو دیکھ رہے ہیں خا لام اور سواد جو ہے وہ مفعال میں اس میں روڈ لیٹر ہے سو ہوا من عباد ان المخلصین میں انہ استعمال کریں انہو من عباد ان المخلصین گوڈ اوکے سو ترجمہ کیا ہوگا یقینا وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں اس میں سے ہیں ٹھیک ہے سو مجھے بتائیں انہ کا اسم کیا ہے ہو گوڈ اور خبر کیا ہے مین عباد ان المخلصین ویری گوڈ اگلا دیکھیں کیا ہے ہوا میان قید کن جی سو مبتدہ خبر کیا ہے ہوا مبتدہ ہے ہوا مبتدہ ہے من قید کن جو ہے وہ شب جملہ خبر ہے کہ یہ حرف جر سے شروع ہو رہا ہے اوکے قید کن کون سا مرقب ہے سا مرقب اضافی ٹھیک ہے سو کن کس کے لیے آیا کرتا ہے مذکر مونس مونس کے لیے مونس کے لیے قید کہتے ہیں چال کو تو کیا مطلب ہوا ہوا من قید کن وہ عورتوں کی چال نہیں ہیں عورتوں کا لفظ موجود ہے تم عورتوں کی چال ہیں یہ سور یوسف کی چال میں سے ہے سب کی چال میں سے ہے آپ سننے والوں کو پتا ہے کہ کن مونس کے لیے ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مونس کی چال میں سے ہے تم سب کی چال میں سے ہے اس پہ انہ لگائیں جمع کسی آئے گا کن جمع تو جمع آئے گا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور میری بھی اور آپ کے والدین کی بھی اور میرے والدین کی مجھے بتائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے مبتدہ سہر ہوا تو اس پہ انہ تو آپ کدھر اسلام آباد اور کراچی چلی گئی تھی کیوں مدھر کیوں جا رہی ہوں پچھلے آدھے گھنٹے سے پینت آلیس منٹ میں بتا رہا ہوں کہ انہ مبتدہ کو افیٹ کرتا ہے آپ کن سوری سوری اس کا مطلب ذہنی طور پر موجود ہی نہیں ہے سوری 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 میرا فلانا ہو گیا میرے فلانا مسئلہ بن گیا آواز موبائل کی کچھ کم ہے مجھ ساری سمجھ آتی ہے میں بھی سٹوڈنٹ رہا یقیناً وہ تم سب کی چالوں میں سے ہے جب میں نے آپ کو کہا کہ انہ لگائیں تو مجھے بتائیں کہ انہ کیا کرتا ہے مبتدہ 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 کیا ہے ہوا مبتدہ ہے تو ہوا کو نصب کرتے ہو آپ کو کیا پرابلم پیش آگئی تھی مسئلہ سٹوڈنٹ مسئلہ سٹوڈنٹ شازیہ سبر اسلام علیکم سلام جملہ پڑھیں مبتدہ مبتدہ خبر بتائیے خبر خبر کیسی ہے یہ نارمل ہے شیبو جملہ ہے کیا ہے شیبو جملہ خبر سرمین کی وجہ سے عباد اینا کون سا مرقب ہے مرقب بے اضافی کیا مطلب ہوتا ہے عباد اینا عباد میرے بندے یہ مومنی کیا ہے رفع نصب جر کیا ہے مومنی جر ہے جمع جر کیوں ہے عباد صحیح ہے اس کی وجہ سے علیف لام لگ گیا تو صفت آگئی ہے عباد کی صفت آگئی سو ہما کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک دو پانچ چھ چار دو سر تو ہما من عباد دو مسکر برمان اسکر بسمال ہوتے وہ دونوں میرے مومن بندوں میں سے ہیں ہاں ایکسیلنٹ وہ دونوں میرے مومن بندوں میں سے ہیں اچھا اب انہ کیا کرتا ہے انہ نصب کس کو تحقید کیلئے اس مال نصب میں بدل دیتا کس کو نصب کرتا ہے مبتدہ کو مبتدہ کو اچھا اچھا اب ہما کو انہ لگائیں اس پہ کیا ہوگا انہ انہ ہما پوچھ رہی ہیں بتا رہی ہیں انہ ہما آپ کو ذمائر یاد ہونے چاہیے ہاں ہما ہن ک ک ک ک ک ی اور ن سو انہ ہما من عباد الم ام ام سو اب ہما مبتدہ ہے یا کیا ہے ہما اسم انہ سر ہو گیا مبتدہ آپ نے بولت نہیں بولتے گوڈ اسم انہ بن گیا اگلا پڑھے کیا ہے ہم من سالح اینا جی مبتدہ خبر یہ ہم جمع کے لئے آگیا مبتدہ من سالح اینا شیبو جملہ گوڈ سالح سالح اینا وہ سب لیکھو کاروں میں سے ہیں جمع ہے یا مسن ہے جمع سر گوڈ سو جمع اس کی جمع ہے واحد کیا کیا سالح اکی اور اس کا وزن ہے فائل وزن ہے فائل اب مجھے بتائیں کہ روٹ لیٹر کیا نکلے گا سالح سواد لام ہا ویری گوڈ سواد لام اور ہا اکی اب لگائیں اس پہ انا تو کیا بنے گا ترجمہ کیا بنے گا یقی وہ سب نیکو کاروں میں سے نیکو کاروں میں سے ہیں نیکو میں سے ہیں ویری گوڈ اوکی پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے ہم مغرقونا مبتدہ خبر بتائیں ہم مبتدہ مغرقونا خبر اوکی گوڈ سو مغرقونا جمع کسی کا ہے واحد کا یا مسننہ کا سر جمع سالن اوکی واحد کیا ہوگی مغرقونا مغرقونا سسٹر مغرقونا اوچے اوکی اب اس کا وزن ہے مفع بتائیں مادہ کیا نکلے گا روڈ لیٹر غین راقاف غین راقاف ویری گوڈ ذرا لگائیں انہ انہم مغرقونا اوکی ویری گوڈ مغرقون کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنے والا انہم مغرقونا کیا ترجمہ بنے گا جی سر یقینا سب مغرق ہونے والے یا ڈوبنے والے دوبنے والوں میں دوبنے والے ہاں جی دوبنے والے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے ہیا شاجرات اوکی ہیا شاجرات ہیا مقتدار شاجرات خبر لگائیں زرا انہ ہیا انہا شاجرات کیا مطلب بنے گا انہا شاجرات سر شاجرات درخت نا درخت نہیں درخت درخت جی سر یقینا وہ ایک درخت ہے اوکی آگے پڑھیں جی سر ہیا علیہ مقصاد مقصاد این ہے کہ حمزہ ہے حمزہ سر مقصاد 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 خبر بتائیے ہیا مقصاد 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 شیف جملہ خبر ہیا علیہ مقصاد اس پہ انہا لگائیں جو کیا بنے گا انہا علیہ مقصاد مقصاد اوکی سو مقصاد مقصاد تن کیا ہوتا ہے پتہ نہیں سر مقصاد تن یہ ہیا یہ ہیا کدھر جا رہا ہے پیچھے آگ کی طرف جا رہا ہے یعنی ہیا علیہم وہ بند کر دی جائے گی ان سب پر مؤسدن ہیا علیہم مؤسدتن وہ ان سب پر بند کر دی جائے گی یعنی ان کو پریسر گوکر میں ڈال کے ان کو اندر سے اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی فاطرمائے انہا علیہم مؤسدتن اگلا جمعہ پڑھیں آمین جی تو مبتداء خبر کیا ہے آنتم مبتداء مجریمونا خبر اوکے اس پہ انہا لگائیں تو کیا بنیں گا انہاں 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 مکمل ہی آئے گا انہاں کی نسب ضمیر کیا ہوتی ہے نسب یا جرد دیکھیں زمائر یاد نہیں ہے نا آپ کو ابھی میں نے ریپیٹ کیا تھے سر سارے یاد ہے تو انتوں کو نصب کرنے کے لیے کیا کریں گے ہنہ کا تم کو کم تم کو کم میں بدلیں گے آپ زمائر کو یاد کریں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بالکل بھی اچھی بات تیس لیکچر میں آپ کو زمائر یاد نہیں ہے تو that is not good سر آتے ہیں یقیناً نہیں آتے ہیں نا یقیناً تم سب مجرم ہو انکم مجرمونا میوٹ کیجئے آپ رئیسہ مباشر سیسٹر رئیسہ سیسٹر رئیسہ علیکم السلام جی ذرا نصب کے زمائر چنائیں جی ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ کاکمہ کم کیکمہ کنہ یا نا یا اور نا good so انتا مبتدہ ہے علیکلی شہین قدیر خبر سارے دنیا کے آوارڈ آپ کو دیئے یہ کیا ہے جی خدیر خبر ہے علیہ کلی شہین شبو جملہ متعلق خبر اب ٹھیک ہو گیا سو کلی شہین کون سا مرکب ہے مرکب حضار سی ٹھیک ہے کیا تھرجمہ ہوگا انتہ علا کلی شہین قدیر تم 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 سب شہ سسٹر کیا ہوگیا آپ کو تم ہر انتہ کا مطلب تم سب ہوتا ہے کہ اکیلا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو سب کیوں لارہی ہیں آپ جی انتہ ہاں جی تم تم ہر چیز ہر چیز پر قدرت رکھتے ہو جی تم ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہو یہ اللہ کی طرف خطاب ہے کہ انتہ علا کلی شہین قدیر کہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں سو قدیر فائیر کے وزن پر ہے تو مجھے بتائیے کہ رود لیٹر کیا نکلے گا قاف ڈال را قاف قا نہیں قاف ڈال اور را قاف ڈال اور را قدیر اب لگائیں انہ حرف تاقید کیا کرتا ہے مقتدع کو نصب نصب حالت میں لے جاتا ہے گوڈ سو ذرا مقتدع کو نصب کر کے جملہ بنائیں کیا بنے گا انکا علا کلی شہین قدیر ویری گوڈ یقینا تو ہر چیز پر قادر ہے اگلا جملہ پڑھیں جی مقتدع خبر انتم مقتدع ہے مشرکونا خبر ویری گوڈ سو اب مجھے یہ بتائیں مشرکونا واحد ہے مسننہ جمع ہے جمع سالب جمع سالب جمع سالب واحد کیا ہوگا مشرکن اوکے وزن ہے اس کا مفعلن اوکے سو روڈ لیٹر کیا نکلے گا میم شین رو سسٹر وزن ہے مفعلن میم شین کاف سسٹر وزن ہے مفعلن آپ نے روڈ لیٹر دیکھنا ہے فا این لام کیوپر جی شین را اور کاف روڈ لیٹر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ آپ کو میں سب پڑھاؤں گا کہ یہ مشرک کیسے بن رہا ہے ذرا سلولی سلولی ہر چیز کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ سب آ جائے گا اب ذرا انہ لگائیں تو کیا جملے میں چینج آئے گا ذرا بتائیے ترجمہ کیا بنے گا یقیناً تم سب مشرکوں میں سے ہو اب اگر میں کہوں کہ لام بھی لگائیں تو لام کہاں لگے گا خبر پر لگے گا کیا بنے گی کیا بن جائے گا مجھے نہیں پتا آپ لوگ اللہ کا کتنا شکر ادا کرتی ہیں کہ آپ کو قرآن مجید کی اتنی ایک لفظ سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہوتی ہے یہاں تو آپ کے سامنے میں نے اتنی ساری آیات آج آپ کو کروا دی اوکے اگلا دیکھیں آنتا فی دلالیک القدیم قدیمی گوڈ مبتدہ خبر بتائیں آنتا مبتدہ ہے فی دلالیک القدیمی خبر ہے اوکے گوڈ سو دلالیکہ کون سا مرکب ہے مرکب اضافی اوکے مرکب اضافی دلال ان یہاں پر غلطی کے میننگ مرے کس کے میننگ پر ہے دلال ان کا مطلب ہوتا ہے گمراہی گمراہی کا مطلب ہوتا ہے سیدھے رستے سے ہٹ جانا کسی سیدھی بات سے ہٹ جانا اب یہاں ترجمہ گمراہ کیوں نہیں میں کر رہا کیونکہ یہ خطاب ایک نبی سے کیا گیا تھا اس لیے وہاں پر ہم گمراہی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اچھا اب مجھے بتائیے یہ القدیمی یہ مجرور کیوں ہے یہ صفت کیونکہ یہ صفت ہے دلالی کی یہ صفت ہے دلال کی تو اس کا مطلب دلال یہاں پر موصوب بھی ہے آپ اپنی پرانی غلطی پر ہیں دلال غلطی ٹھیک ہے اور قدیم پرانی تو اردو میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ صفت کو پہلے لاتے ہیں پرانی غلطی آپ اپنی پرانی غلطی پر ہیں ٹھیک ہے یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ایوب علیہ السلام نے فرمایا تو ان کو یاقوب علیہ السلام نے یاقوب علیہ السلام تھے نا والد یوسف علیہ السلام کے تو ان کو ان کے بیٹوں نے یہ کہا تھا نا انتا فی دلالک القدیمی آپ اپنی پرانی غلطی پر ہیں جب انہوں نے یاد کیا اور کہا کہ جاؤ ڈھونڈو یوسف کو علیہ السلام اوکے انتا فی دلالک القدیمی سو لگائیں ذرا انہ کیا بنے گا انہ کا فی دلالک القدیمی ویری گوڈ ہم میں اگر آپ سے کہوں کہ لام بھی لگائیں تو لام کہاں فٹ کریں گی فی حرف جر پر کیوں فی پر کر رہی ہیں دلال پر کیوں نہیں کر رہی ہیں القدیم پر کیوں نہیں کر رہی ہیں کیونکہ یہ خبر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ویری گوڈ ایکسیلنٹ اوکے دلال فعال ان کے وزن پر ہے دلال ان کس کے وزن پر ہے فعال ان ٹھیک ہے تو مجھے ذرا روٹ لیٹر بتائیں کیا نکل رہا ہے ضاد لام لام ویری گوڈ ضاد لام لام قدیم ان فعال ان کے وزن پر ہے ذرا روٹ لیٹر بتائیے قاف ڈال مین ویری گوڈ ایکسیلنٹ اگلا جملہ دیکھیں کیا ہے آنتا رسول اللہ جی مبتدہ خبر اور ترجمہ آنتا مبتدہ ہے رسول اللہ خبر ہے جی ترجمہ تم اللہ کے رسول ہو جی آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں جی اس پہ انہ اور لام دونوں لگائیں کہاں کہاں لگے گا انکا لرسول اللہ سبحان اللہ یقیناً بے شک ضرور کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سورہ منافقین کو پڑھئے گا وہاں یہ تمام استعمال ہوئے ہیں اگلا جملہ پڑھیں ترہا آیت پورا پڑھیں پوری پوری جی پورا پڑھیں جی یہاں سے جملہ ہے مجھے اسم انہ اور خبر انہ بتائیں ذرا رسول سسٹر اے سسٹر انہ حرف تابیر یا یا یس یا یا یقیناً میں اوکے آگے اور رسول خبر انہ کیا پرابلم کیوں اتنا کنفیوز کیوں کیا پرابلم ہوئی ہے مجھے بتائیے میں ہیلپ کروں آپ کی فرصہ میں تو تھوڑا سا تھوڑا سا نویس میں سو رہا ہے تو پرابلم انہی رسول یقیناً میں رسول ہوں من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یہ متعلق خبر بن گیا اوکے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا جی سر یا فرعون اے فرعون ندا منادا فرعون اے فرعون میں یقیناً تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں اوکے اب پڑھیں اگلا جملہ نحنو الى ربنا موقلبون اوکے سو مبتداء خبر بتائیے نحنو مبتداء ہے موقلبون خبر ہے الى ربنا متعلق خبر شبلہ جملہ متعلق خبر ہے ویری گوڈ سو منقلبون جمع ہے واحد ہے مسننہ ہے جمع سالم اوکے واحد کیا بنے گا موقلبون موقلبون منقلبون سو مادر نکالیں ذرا روڈ ریٹر مفعیلون کے وزن پر ہے یہ نون قاف لام نون قاف لام ویری گوڈ ایکسیلنٹ نون قاف لام سو اس کا مطلب ہو تھا پلٹنا نحنو الى ربنا منقلبون کیا مطلب ہوگا ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں ویری گوڈ ذرا انہ حرف تاقید لگائیں ویری گوڈ سو اب آپ کے سامنے آگیا انا الى ربنا منقلبون سو ذرا بتائیں کہ انا میں اسم انا کیا ہے نا ہے نا ہے گوڈ نصب کی ضمیر اوکے خبر کیا ہے جی مقلبون ویری گوڈ منقلبون اوکے آگے باقی متعلق ہے اوکے ذرا پڑھیں کیا جملہ ہے نحنو رسول ربی کا جی مبتدہ خبر بتائیے نحنو مبتدہ ہے رسول ربی کا خبر ہے رسول مطالق گھڑ بڑ ہو گئی نا مطالق کے لئے تو حرف جر چاہیے ہوتا ہے ظرف چاہیے ہوتا ہے کچھ ہے آپ کے پاس یہاں پر جی رسول ربی کا غور کریں ذرا تھوڑا سا ذہن لڑائیں جی جی انشاء رسول چلے میں ہلپ لپتا ہوں یہاں سے بیٹی نون ڈراؤپ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تھا یہ بسیکلی مصنع کا سیغہ ہے ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں جی ٹھیک ہے مصنع مضاف بنتا ہے تو نون ڈراؤپ ہو جاتا ہے جب بھی آپ کو مضاف میں الف نظر آئے یہاں یہاں پر تو مور دن نائنٹی پرسنٹ چانس ہوگا کہ مصنع کا سیغہ نون ڈراؤپ ہوا ہوگا ٹھیک ہے جی ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں اب ہم دونوں کیوں کر رہا ہوں میں کیونکہ کنفرم ہو گیا ہے کہ دو رسول ہیں ٹھیک سو انہ لگائیں کیا بنے گا جی انہ رسول رب بکا ویری گوڈ انہ رسول رب بکا تو موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ جو تھے کون تھے کون سے نبی تھے دوسرے جی انفرمیشن رکھا کریں حارون علیہ السلام فیرون کے سامنے اگلا جملہ پڑھیں نحن رسول رب العالمین جی عالمین جی مبتدہ خبر نحن مبتدہ ہے رسول رب العالمین خبر ہے رسول مطالق خبر رسول 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 مطالق آپ پتہ نہیں چلا کہ مطالق کس کو کہتے ہیں یہ بات بتاتا ہے اسے مطالق خبر ایسے کہہ دیتے ہیں اس کو کوئی گرامر کے کچھ اس کے اندر چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں یعنی آپ کو ابھی پچھلے بارہ لیکچر میں مطالق خبر ہی سمجھ نہیں آیا کیا ہوتا ہے حرف جر آ جائے یا ظرف آئے تو ہی مطالق خبر ہوتا ہے مجھے بتائیں رسول رب العالمین میں کون سا حرف جر یا ظرف موجود ہے جی نہیں ہے اس میں تو پھر مطالق کہاں سے بنایا آپ نے اس کو یہ مرقب اضافی ہے ہم مبتداء رسول رب العالمین ہم تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں آپ نے مجھے یہ مطالق کے بارے میں بہت زیادہ ڈس ہرٹ کیا پچھلے بارہ لیکچر سے میں مسلسل گوگل ایکسسیج میں بھی مطالق کیا ہوتا شیبو جملہ خبر کسے کہتے ہیں تو آج اگر ہم اس لیکچر پہ یہ یہ نہیں کام خراب ہے مسنا دیا نیکس ٹوڈنٹ جی سر سائمہ سلاو دین آپ آئیے سائمہ السلام سلام جی پڑھیں آپ کی آواز ذرا تھوڑی لاوڈ کریں جی اللہ عدو للکافرین مبتدہ خبر کیا اللہ مبتدہ ہے عدو للکافرین خبر ہے عدو للکافرین پوری کی پوری خبر ہے نہیں عدو خبر ہے للکافرین شبو جملہ متعلق کیوں متعلق کی خبر کیا رہی ہیں آپ کیا وجہ بنی آپ کیا چیز ایسی ہے جو ہمیں کہہ رہی ہے یہ مطالق ہے لام حرف جر موجود ہے لام حرف جر موجود ہے انہ حرف تعقید لگائیں ان اللہ عدو للکافرین جی ترجمہ کیا بنے گا بے شک اللہ عدو للکافرین لیں آپ کی وائبریشن شروع ہوگی یہ وائبریشن تو ہٹا لیا کریں جی اساس عدو ان کا معنی نہیں معلوم دشمن دشمن بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے لیے جی عدو ان کا دشمن کا معنی اللہ یقینا اللہ تعالی کافروں کا دشمن ہے اگلا جملہ پڑھیں مرکب اضافی بن کے خبر جی ماں زرف ہوتا ہے ماں کیا ہوتا ہے زرف ہے تو شیبو جملہ خبر بن گیا تو سابیرینہ اس کا واحد کیا ہوگا سابیرین اس کا واحد ہے سابیرین فائل ان کے وزن پر ہے روڈ ریٹر کیا نکلے گا سسٹر یہ وائبریشن اٹھائیں اپنے موبائل کی جی جی اس کا میں نے سائلنٹ تو پہلے سی کیا ہوا ہے لیکن وہ سائلنٹ سے وائبریشن پہ چلا جاتا ہے فائل ان کے وزن پر ہے بتائیں کیا مادہ ہے سابا اور رو سابا اور رو ہے انہ لگائیں کیا بنے گا ان اللہ ان اللہ مع السابرین کیا ترجمہ بنے گا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اسم انہ اور خبر انہ کیا ہے خبر اسم انہ جو اللہ ہے اور خبر انہ مع صابرین اگلا جملہ پڑھیں مبتداء خبر بتائیں پورا مبتداء ہو گئی یس یہ پورا مبتداء ہے تو یعنی دو مبتداء ہو گئے آگے چلیں یہ پورا شیبو جملہ خبر ہوگا شائر اللہ کون سا مرکب ہے شائر اللہ مرکب اضافی شائر کا مطب ہوتا ہے نشانیاں اب بتائیں ترجمہ کیا بنے گا صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں گوڈ اور اب انہ لگائیں تو کیا بنے گا گوڈ انہ صفہ والمروطہ یہ واو عطف نے اس نے پیچھے انہ کا ایفیکٹ بھی آگے ٹرانسفر کیا ہے دونوں ہی منصوب ہو گئے اب یہاں پر صفہ جو ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پر نصب کہیں گے یہاں پر رفع کہیں گے کیونکہ یہ مبتع ہے بغیر کسی وجہ کے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آگے دیکھیں کیا جملہ نصر اللہ قریب نصر اللہ اعتداء بن رہا ہے اور قریب اس کے ترجمہ قریب ہے جی انہ لگائیں انہ نصر اللہ نصر اللہ قریب بشک اللہ کی مدد اس مو انہ کیا بنا اس مو انہ نصر اللہ ہی پورا بنے گا اور قریب اس کی خبر اگلا پڑھیں اللہ زو فضل علی نسی مبتداء خبر اللہ زو فضل مبتداء نو رونگ رونگ نہیں ہوتی ہو گئی اللہ مبتداء زو فضل خبر ہے علی ناسی شبو جملہ جار مجرور متعلق خبر اب کیا ترجمہ بنا اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر لوگوں پر جی اللہ زو فضل علی ناسی اللہ لوگوں پر فضل والے ہیں اچھا یہ بات یاد رکھ لیں کہ زو کے بعد اگر یہ نقیرہ آجائے نا تو اس کا مطلب بساوقات بہت بڑا بھی لیا جاتا اللہ دو فضل ان بڑے فضل والے ہیں اچھا اب انہ اور لام دونوں لگانا ہے مجھے بتائیں کہاں کہاں کیا لگے لگے گا ان اللہ لز لام کا مجھے تھوڑا کنفیوزن ہو رہی ہے سمجھ نہیں آرہا وہ کدھر لگا ہوں میں نے کیا بتایا تھا کہ لام خبر پر آتا ہے تو خبر کیا ہے زو فضل پھر کہاں آئے گا لی کیا کر رہی لام زبر والا ہے یہ لذو جی لذو فضل ان اللہ لذو فضل اب دیکھیں ان اللہ لذو فضل على الناس یقینا ضرور بزرور اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر پڑھیں کیا ہے جی مبتدہ خبر عبرت مبتدہ ہے فی زالک خبر خبر مقدم ہے ٹھیک ہے اب بتائیں جرہ انہ کہاں لگائیں گے انہ کیا کرے گا بتائیں انہ کیا کرتا ہے کس کو نصب کرتا ہے انہ مبتدہ کو نصب کرتا انہ فی ذالک عبرتن یس انہ فی ذالک عبرتن یقیناً اس میں ایک عبرت ہے عبرت ٹھیک ہے ہم میں کہتا ہوں لام بھی لگائیں تو کہاں لگائیں گے لام لام حرف جر کے ساتھ لگے گا کیوں لگے گا میں نے کیا بتایا تھا تھا لام دونوں کٹھے نہیں آ سکتے تو وہ پھر آگے اسی جو مبتدہ مؤخر ہوا اسی پر لام بھی فٹ ہو جائے گا یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے ٹھیک ہے جی سمجھ گئی اوکی یہ پریکٹس سے آ جاتا ہے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے مَسَلُ عیسَ مَسَلِ آدَمًا جی مجھے مبتدہ اور خبر بتائیں ذرا مَسَلُ عِيسَ مُبتدہ کون سا مرقب ہے یہ مرقب اضافی ہے عیسی مجرور ہے منصوب ہے مرفوع ہے یہ مجرور حالت نہیں ہے خبر بتائیں خبر ادھر ادھاللہ شیبو جملہ خبر کمسل یہ دوسری خبر ہوگی دو شیبو جملہ خبر موجود ہیں کہاں فرف جر ہے ٹھیک ہے سو عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی مثال کی طرح ہے ٹھیک ہے مُبتدہ خبر خبر اب میں کہتا ہوں اِنَّا لگائیں تو کیا بنے گا اِنَّا لَسَلَ عِيسَىٰ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں سو دونوں اللہ تعالیٰ کے موجزات ایک عظیمہ میں سے ہیں ٹھیک ہے اور اسی لیے قرآن مجید میں سبحان اللہ عیسیٰ نام بھی پچیس بار آیا ہے اور آدم نام بھی پچیس بار آیا ہے دونوں کا نام ایکولی آیا ہے اِنَّا مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِكَ مَثَلِ آدَم تو یہ بھی موجزات قرآن میں سے ہے اجاز القرآن میں سے کہ دونوں کا نام پچیس پچیس بار آیا ہے علیہ السلام اوکے نیکسٹ مِنْهُم فَرِيقٌ اُن میں سے گروہ ہیں سو مِنْهُم ہے خبر مقدم اور فریقٌ ہے مبتدام و اخر ہم میں لگانا چاہتا ہوں اِنَّا اور لام سو اِنَّا کرے گا فریقُن کو فریقا اِنَّا مِنْهُم فریقا میں لام لگاؤں گا تو وہ اس پہ آ جائے گا اِنَّا مِنْهُم لَفَرِيقًا یقیناً اُن میں سے گروہ ہیں سو جس مسنادیا نیکسٹ ٹوڈنٹ تاکہ ہم آگے بڑھیں اور ٹاپک کلوز کریں مسنادیا نیکسٹ ٹوڈنٹ جی سر نگھر پائیے جی جی سر جی فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آئیَاتٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ سو مجھے اس آپ کے سامنے بات آگئی ہے اللمبی سو خلقِ السَّمَاوَاتِ ہی ہے مرکبِ اضافی ٹھیک ہے وَالْأَرْضِ بھی مُضافِلِهِ ہے مجرور ہو گیا وَاو کے ساتھ کہ زمین و آسمان کی تخلیق وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ اچھا یہ فی کی ویسے یہ شبو جملہ خبر مقدم بن رہا ہے اور اس کی مبتدہ مؤخر ہے آیاتن یہ دیکھیں آگے آکے حالت رفعہ میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے سو اختلاف ہوتا ہے یعنی اُلَٹْ پَلَٹ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق اور دن و رات کا پلٹنا آیاتن نشانیاں ہیں لِعُلِ الْعَلْبَابِ اُلُو کہتے ہیں والے یزو کی جمع لے لیں سو الْباب کہتے ہیں اقل والے سو لِعُلِ الْعَلْبَابِ اقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ٹھیک ہے لام عرف جا رہا ہے اچھا اس میں اگر آپ نے لگانا ہو انہ تو مجھے بتائیں انہ کس کو افیکٹ کرے گا آکر جی سر انہ آیات کو افیکٹ کرے گا سر گوڈ اور اگر اس پر ہم اگر ہم نے اس میں لام بھی استعمال کرنا ہو تو وہ کہاں آئے گا سر وہ حرف جر لام فی کے ساتھ آ جائے گا سر لفی سسٹر میں نے پتایا پہلے شروع کے لیکچر میں کہ انہ کے ساتھ لام اکٹھا کبھی بھی نہیں آئے گا اس کو بھی یہاں مقتدع پر ہی آنا پڑے گا جی سر اس صورت میں اس کو یہاں پر فٹ ہونا ہوگا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِعُلِلَ الْبَابِ تو یہ لام جب آ جاتا ہے نا تو بعض افس کا تنمیوں کیا جاتا ہے بہت بڑی نشانیاں ہیں اوکے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے جی سر لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْقَرْدِي جی مقتدع خبر جی سر لِللَّهِ خبر مقدم ہے اور ماں اس میں موصول فِي السَّمَاوَاتِ سر اس کی مقتدع نمبر ایک یہ صلح ہے مقتدع نمبر دو مقتدع ہو جائے گی اوکے سو اب میں انہا لگانا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا جی سر خبر مقدم اِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْقَرْدِي ٹھیک ہے اب اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا بظاہر تو یہ ماں یہاں پر حالت نصب میں کہلائے گا جی سر کیوں کیونکہ یہ ہے اسمو انہ دیکھیں میں یہ مقتدع تھا نا تو انہا کیا کرتا ہے مقتدع کو نصب کر دیتا ہے اور ماں ایک ایسا اسم ہے جو مبنی ہے اس پہ نظر نہیں آئے گا جی سر اوکے یقیناً جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے اوکے آگے دیکھیں مقتدع خبر بتائیں جی سر مقتدع ہے سر اور ایک خبر ہوئی اور شیبو جملہ دوسری خبر ہو جائے سر ٹھیک ہے سو درک درک کہتے ہیں دیکھیں درجہ کیا ہوتا ہے جو اوپر کی طرف جاتا ہے کیا کہتے ہیں جو اوپر کی طرف جاتا ہے اور درک کیا ہوتا ہے جو نیچے کی طرف جائے چیز جی سر یعنی آپ درجات میں اوپر بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ون سٹیپ فورڈ ہو رہے ہیں اور درک کیا ہوتا ہے آپ نیچے جا رہے ہیں جی سر سو المنافقونہ منافق ہوں گے اور اسفل کہتے ہیں انتہائی نیچے جی سر سو المنافقونہ فی درک الاسفلی منافق ہوں گے انتہائی نیچی تہوں میں آگ کی منن ناری آگ میں سے یعنی آگ کی انتہائی تہوں میں ہوں گے اب ذرا انہ لگائیں جی سر ان المنافقین فی درک الاسفلی من الناری ویری گوڈ ان المنافقین فی درک الاسفلی من الناری اگلا جملہ پڑھیں یہ انہ کو ہٹائیں اس کے علاوہ پڑھیں انہ نہیں نہیں انہ کو چھوڑیں جی سر اس کے علاوہ پڑھیں پیہا قومن جببارونا جی مبتدہ خبر بتائیں جی سر فیہا خبر مقدم ہے سر اور قومن مبتدہ ہے سر مبتدہ مؤخر اور جببارونا اچھا یہ مرقب توصیفی ہے یہ پورا ہی مبتدہ ہے فیہا قومن جببارونا جببارونا یعنی ظالم قوم اس میں ایک ظالم قوم ہے اوکے اب اس پہ انہ لگائیں تو کیا ہوگا جی سر انہ فیہا قومن جببارینا بیری گوڈ انہ فیہا قومن جببارینا قرآن مجید کی آیات حل کر رہی ہیں آپ اور آپ کو کیا چاہیے کثیر من منہم بعد ذالک فی الارض مصرفونا مجھے ذرا بتائیں اس میں مبتدہ اور خبر کیا ہے اچھا یہ کثیرن کلن کی طرح مبتدہ بن کر آتا ہے جی سر کثیرن مبتدہ ہو جائے گا سر اور منہم شیبو جملہ ایک منٹ پہلے خبر دیکھ رہیں کوئی حالت رفعہ میں موجود ہے جی سر مصرفونا مبتدہ اور خبر باقی سب متعلق ہیں کثیرن منہم بعد ذالک فی الارض مصرفونا بہت سارے منہم ان میں سے بعد ذالک اس کے بعد فی الارضی زمین میں مصرفونا حد سے آگے بڑھنے والے ہیں سو اس پہ انہ اور لام لگانا ہے تو کہاں لگے گا طرح اب فیصلہ کریں جی سر انہ تو لگائیں نا پہلے سیدھا سیدھا یہ سر انہ کثیرن لمنہم بعد ذالک مجھے بتائیں لام کس پہ اڈجیسٹ ہوتا ہے سر حرف جر پہ سر نو خبر پر خبر کون ہے جی 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 سر خبر پہ جی سر لاموسرفونا لاموسرفونا انہ کثیرن من بعد ذالک فی الارضی لاموسرفونا ٹھیک ہے سر اگر یہاں پہ سسٹر حرف جر پہ تب اڈجیسٹ ہوتا ہے جب خبر ہی موجود نہ ہو ہم اسی کو خبر کنسیڈر کر رہے ہوں لیکن یہ تو سب متعلق ہیں آگے دیکھیں جی سر جی سر اللہ فالق الحبی والنواء جی اسم جلالہ اللہ مبتدہ ہے سر اور فالق الحبی والنواء فالق مدافلے ہی ہے سر فالق الحبی اور یہ واؤ حرف عطفے اور نواء بھی مدافلے ہی ہے سر ٹھیک ہے ہم کہتے دانا نواء کہتے ہیں گھٹلی کو اللہ تعالی دانے اور گھٹلی کو پھارنے والا ہے فالق جی سر سو انہ لگائیں کیا بنے گا جی سر ان اللہ فالق الحبی والنواء گوڈ یقین اللہ تعالی گھٹلی اور دانے کو پھارنے والا ہے اوکے پڑھیں کیا لکھا ہے حازہ ساہرن علیم مبتدہ خبر جی سر حازہ مبتدہ ہو جائے گی ساہرن ایک خبر اور علیم دوسری خبر نو علیم یہاں پر اس ساہر کی صفت ہے اچھا جی سر میں نے وہ صرف آپ کو اللہ کے ناموں کے لیے بتایا تھا اوکے اچھا جی سر یہ جاننے والا جادو گھر ہے اب ذرا انہ اور لام لگائیں کہاں کہاں لگے گا جی سر انہ حازہ لساہرن علیم ویری گوڈ چونکہ خبر ساہرن سے شروع ہو رہی ہے نا تو لام اس پر ہو جائے گا اب بتائیں اسمو انہ اور خبر انہ کیا ہے جی سر اسمو انہ حازہ ہو جائے گی سر اور خبر انہ ساہرن علیم ہو جائے گی سر ویری گوڈ اوکے اگلا دیکھیں جی سر لنا اجرن مبتدہ لنا ہو جائے گی خبر ہمارے لئے جی سر لنا خبر مقدم اور اجرن مبتدہ مؤخر ہے گوڈ ہمارے لئے اجر ہے لنا اجرن اوکے اس پر لگائیں انہ اور لام دونوں کیا ہوگا جی سر جی سر انہ لنا لآجرن گوڈ یقینا ہمارے لئے ایک بہت بڑا عجر ہے اوکے اگلا جملہ پڑھیں جی سر الاردو لیللہ جی الاردو مبتدہ ہے اور لیللہ شبو جملہ خبر ہے ٹھیک ہے ترجمہ جی سر زمین اللہ کے لئے ہے اللہ کی ہے اللہ کی ہے زمین اللہ کی ہے جی سر جی سر انہ الاردو لیللہ گوڈ اگلا پڑھیں جی سر اللہ معانا جی ترجمہ ہمارے ساتھ کی اللہ ہمارے ساتھ کی انہ لگائیں جی سر انہ اللہ معانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ویری گوڈ اوکے اگلا پڑھیں جہنم محیطت بالکافرین جی مبتدہ خبر جی سر جہنم مبتدہ ہے سر اور محیطت خبر ہے بالکافرین مطالق خبر محیطت مونس کیوں آیا ہے سر یہ جہنم کی وجہ سے آیا ہے اوکے محیطت اتن کا مطلب ہوتا ہے گھیرے ہوئے احاطہ کی ہوئے یعنی کسی کو گھیر لینا تو ترجمہ کیا بنے گا جی سر جہنم گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو اوکے انہ اور لام دونوں لگائیں کہاں کہاں لگے گا جی سر انہ جہنم انہ جہنم لمحیطت بالکافرین ویری گوڈ یقیناً ضرور بے ضرور جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اوکے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے جی سر ابراہیم اوہاہن حلیم مبتدہ خبر جی سر جی سر ابراہیم علیہ السلام مبتدہ اور اوہاہن حلیم مرک توصیب خبر اوکے یہ یہاں پر جو یہاں پر یہ دو خبریں آ رہی ہیں یہ بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ دو خبریں ہیں ایکچولی ابراہیم اوہاہن ہوتا ہے بہت زیادہ دعائیں کرنے والا گڑ گڑانے والا حلیم ہوتا ہے بردبار سو انہ اور لام لگائیں کہاں کہاں لگے گا جی جی سر انہ انہ ابراہیم لا اوہاہن حلیم گڑ پڑھیں اگلا جملہ جی سر دو اس کی خبر اوکی سو من کیا ہے من موسولہ اوکی فس سماوات سلا فل ارد سلا اوکی سو من اور ماں میں کیا فرق ہے سر من آقل کے لیے آتا ہے اور ماں غیر آقل کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں ترجمہ کیا ہے کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہیں وہ اللہ کے ہیں سو انہ لگائیں گے تو اس پہ بھی کوئی چینج نہیں آئے گا لیکن ہم یہ کہیں کہ من یہاں پر نصب حالت میں ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ مبتدا ہے صحیح ہے جی سر اوکی نیکس ہے مجھے بتائیں یہ لام کون سا ہے یقیناً یہ بہت عجیب بات ہے مرکب اضافی ہے علیم شدید مرکب توصیفی ہے اخذہو اس کا پکڑ علیم شدید بہت دردناک ہے یعنی یہ دو خبریں ہیں بیسی کہ دونوں صفت کے سیگے ہیں یہ ہم چل آگے پڑیں گے کہ کیسے ہم یہ پہچانتے ہیں اوکی اب انہ لگائیں گے تو یقینین اس کی پکڑ بہت دردناک ہے پھر اب امارت المعنس کیوں آیا ہے چونکہ نفس ہمارا معنس اسم ہے تو یقیناً نفس جو ہے وہ برائی کی طرف کھچنے والا ہے پھر جملہ ہے لہو ابن شیخن کبیرن خبر مقدم مبتدہ مؤخر اب یہ سارے ہی مبتدہ ہیں ابن اور یہ یہ موصوف ہے اور اس کی دو صفتیں ہیں شیخن کبیرن دو صفات اس کا ابو بہت اس کا ابو ایک بڑا بزرگ ہے تو انہ آیا انہ نے کیا کیا موصوف کو منصوب کیا آگے صفات نے خود ہی فالو کر لیا اس کو انہ لہو ابن شیخن کبیرن فی ذالک آیاتن لکل سبارن شکورن اب اس میں کیا ہے فی ذالکہ خبر مقدم آیاتن مبتدہ مؤخر کلو مضاب بن کر آگیا سبارن شکورن مضافلے بن کر آگیا بہت صبر کرنے والا بہت شکر کرنے والا فی ذالکہ اس میں اشارہ ہے یہ بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ اس قسم کا جب جملہ آتا ہے تو اس میں یہ مبتدہ مؤخر کے بعد اگر جار مجرور ہو تو وہ متعلے کے مبتدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے پچھلے کے بارے میں مبتدہ ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں ایڈجسٹ ہو جائے گا اب اس میں ہم انہ اور لام اگر لگائیں تو وہ آکے لگے گا انہ فی ذالکہ لآیاتن اب انہ نے آیات کو منصوب کر دیا چونکہ یہ مبتدہ مؤخر تھا اور لام شروع میں آنی سکتا تو اس لئے اس کو یہاں آنا پڑا تھا لآیاتن اگلا ہے خبر مقدم مبتدہ مؤخر مبتدہ تھا تو اس نے مبتدہ کو ہی افیکٹ کیا اس میں بھی سیم وہی پیٹرن ہے فی ذالکہ آیاتن للمتوسمین ہم ملاق اللہ ہم مبتدہ ملاق اللہ خبر یہ جمع کا سیغہ ہے نون ڈراب ہوا ہے وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہم ملاق اللہ اب میں نے انہ کی اگزمپل لے لی تھی سو نحنو للہ ونحنو الیہی راجعونا سو نحنو مبتدہ للہی شبو جملہ خبر ونحنو مبتدہ الیہی شبو جملہ متعلق راجعونا خبر اب اس پہ انہا لگائیں تو کیا بنیں گا انہا لیلہ ونہا الیہی راجعون یقینا ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں منکم مکذبونا تم سب میں بہت سے جھوٹے ہیں منکم خبر مقدم مکذبونا مبتدہ مؤخر انہا لگائیں انہا لگا دیتے ہیں اب چونکہ ہم انہا استعمال کر رہے ہیں انہا منکم مکذبینا مکذبینا منصوب ہوا کیوں کیونکہ یہ اسم انہا ہے سو انہا نے اس کو منصوب کر دیا ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے کیونکہ یہ مبتدہ تھا اور انہا نے اس کو افیکٹ کیا اور اس کو منصوب کر دیا اب دیکھیں خبر مقدم مبتدہ مؤخر کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے انہا لگائیں اب یسرن نصب کیوں ہوا انہا کی وجہ سے انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اب یہ لام لام تعقید یقینا انسان ایک خسارے میں ہے لام لگانا ہے اب لام خبر پر آکے فٹ ہو جائے گا یقینا انسان ایک بہت بڑے خسارے میں ہے المنافقون قاذبون ان المنافقین لکاذبون من ازواجکم و اولادکم عدو لکم اب من ازواجکم و اولادکم خبر مقدم عدو مبتدہ مؤخر لکم متعلق عدو سو تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے دشمن ہیں تم سب کے لیے اب انہا لگائیں گے تو اس نے کیا کیا عدو کو نصب کر دیا کیونکہ وہ مبتدہ تھا سوری مجھے کوئکلی اس کو فارورڈ کرنا پڑا ہے کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں ہیں آپ کو ایک دفعہ لیکچر نہیں سمجھائے دوسری دفعہ سنیں کوسچن کریں ٹیچر سے پوچھیں اسی کے ریلیٹڈ میں ٹیچر کو ایکسسائز دوں گا ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کی پرسنل زوم کلاس لیں اس پر وہ آپ کو اس کی ایک کمپلیٹ پریکٹس کروائیں اس کی ایک کمپلیٹ فائل میں نے تیار کی تھی وہ آل لیڈی موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سیکھنے سکھانے میں برکت عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ